السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو پہ آج ہم سبق نمبر دو پڑھنا شروع کریں گے تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بار اپنا پرانا سبق جسے سبقاً بھی کہتے ہیں دھورا لیں گے تو سب سے پہلے آتا ہے علف علف کے بعد آتا ہے بے پھر پے تے ٹے سے چے حے خے دال دال زے رے رے زے اور سے پھر سین پھر شین سین اور شین میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیا فرق ہے اس کے اندر کہ سین جو ہے وہ بغیر نکتوں کے ہوتا ہے اور شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سواد پھر زواد پھر تا زوا آین غین فا قاف قاف یہ موٹا قاف ہے یہ حلق سے پڑھتے ہیں قاف اور یہ قاف یہ گاف یہ لام میم نون واو ہے یہ بھی ہے اسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں اور ہے پھر ہے یہ لام یہ بڑھئے یہاں پہ آپ کو الگ الگ شکلوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اب ہم سبق نمبر دو هروف بے ترتیب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ بہت ترتیب لکھا ہے اور یہاں بے ترتیب یعنی یہ ترتیب سے ہے consequences میں ہیں اور یہ without sequence میں ہیں یہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ترتیب ہے سب سے پہلے ہے قاف آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں قاف بہت آگے چل کے ملتا ہے اتنے سارے ہروف ہمیں پڑھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ قاف آتا ہے جبکہ یہاں پہ پہلا یہ حرف قاف ہے یہ سارے ہر We mile اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے کہ کون سا حروف کہاں پہ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یاد کرنا ہوگا بار بار مشک کرنی ہوگی جب جا کے پہلے ہم نے پڑا قوف لام سواد نون یا چے آئین پے میم خوف واو غال شین فا علف تا زواد تا ایک ہوتا ہے تو اور ایک ہوتا ہے تا تا جو ہے مو کو بالکل گول کر کے پڑا جاتا ہے یہ آپ ایسے ہی پڑا سکتے ہیں تا دات مینے گا زبان پہ لائے گا آپ کے تا حمزہ غائل خو دال تا آپ کو یہاں پہ ایک بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس حرف میں اسے ہم سے بھی پڑھتے ہیں اور چھے بھی پڑھتے ہیں چھے 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 سے چھتری اس طرح سے اس کے بعد ہے گاف ہا تو جیم را دو کاف را دا با سی را یہ بہت اب اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ سے اسے ترتیب سے پڑھیں گے اور اب ہم ہندی کے اکورڈنگ چلیں گے دیکھیں علف سے جو کام ہندی میں آ کرتا ہے وہی کام علف کرتا ہے علف سے انار وہی کام یہاں پہ اردو میں علف سے انار ہندی میں ہم بے پڑھتا ہے یہاں پہ بھی بے اور یہ پے ہے پے سے پتنگ تو ہندی میں بھی پے تے ہے تے سے پرازو یا تے سے تنا اور اس کے بعد ہے ٹے ٹے سے ٹیماتر ہندی میں پڑھتے ہیں آپ پھر اس کے بعد ہے سے 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 سمر پھل ٹھیک ہے سے سے سمر پھل ہوتا ہے اور سمر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جیم جیم سے جگ اور اس کے بعد ہے چے چے سے چرخہ گاندی جی والا چرخہ پھر اس کے بعد ہے 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 حلق سے عوال نکلے گی ہے سے حملہ اور ہندی میں تو ہے پھر ہے خے خے سے خربوش ہندی میں بھی اور پردو میں بھی پھر اس کے بعد ہے زے رے اور پھر رے راج اسے کہتے ہیں پھر زے پھر سے اور اسے چھے چھے بھی پڑھتے ہیں چھے سے چھتری اس سب میں اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے سین پھر شین شین کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں شاہ جی سے ہندی پہ پڑھتے ہیں جیسے شاہ سے شربت پھر ہے سواد یہاں پہ جو کچھ حروف ہیں جو ایک جیسے کام کرتے ہیں جیسے زال اور زو اور زویں اور زو زو یہ حروف ہندی میں جے 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 جو یوز ہوتا ہے اردو میں اس کے لئے چار حروف بنے ہیں اس کے بعد ہے آئین آئین آپ نے دیکھا ہی ہے آئین آئین جو ہے جیسے ہندی میں اینک ہوتا ہے اس طرح یوز ہوتا ہے غین غے گے 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 پھر ہے فے فوارا اس کے بعد ہے قاف قاف اور گاف ہندی میں تینوں گا سے لکھے جاتے ہیں لیکن اردو میں اس کے لئے الگ الگ غروف کا استعمال کیا گیا ہے پھر اس کے بعد لام لام سے لے پڑتے ہیں ہندی میں لے سے لٹو پھر اس کے بعد میم ما پڑتے ہیں ہندی میں پھر اس کے بعد ہے نون نہ پڑتے ہیں ہندی میں نہ سے نل پھر اس کے بعد ہے واو وے پڑتے ہیں ہندی میں اور اس کے بعد ہے یہ چاروں ہے ہیں لیکن ان کے انداز الگ الگ ہیں ہر جگہ الگ الگ لکھا جائے گا یہ کیسے لکھا جائے گا آگے آپ جب سبق کو پڑتے چلے جائیں تو آپ کو آگے دیکھنے کو یہ ملے گا پھر یہ لام ملیف ہے پھر حمزہ ہے پھر یا اور پھر یہ بھی یا تو میں نے آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہندی میں بھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو اردو میں تو بتایا ہی ہے تو آپ کو دو کام کرنے سب سے پہلا کام اس سبق کو پچھلے سبق کو بھی پڑنا ہے اور اگلے حروف میں اگلے سبق میں حروف کی شنافت کرنی ہے تو ہم روزانہ اسی طرح ڈے بائی ڈے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں تو آپ سے گزارش ہے سبھی ناظرین سے کہ ہماری ویڈیوز جو جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائیے تاکہ یہ آپ کو بھی اس میں سواب ملے گا اور جہاں تک پہنچے گی اور ہمارے سبسکرائب کریں اور اگر کچھ کمی لے گئی تو کمنٹ باکس میں کمیل کر کے بتائیں شکریہ